دیکھیں میں نے آج یہ آپ سب کو میڈیا کو اس لیے دعوت دی کہ میں نے فیصلہ کیا کہ جمعہ کو لانگ مارچ میں نامز کر رہا ہوں لہور سے میں شروع کر رہا ہوں اور لیبیٹی گیارہ بجے ہم مانجمہ ہوں گے اور ادھر سے پھر ہماری مارچ شروع ہوگی اسلام آباد کی طرف میں اپنی قوم کو واضح کر دوں کہ یہ مارچ کس لیے ہے میں اس کے پر بہت پہلے بھی بات کرتا رہا ہوں لیکن میں آج ساری قوم کے سامنے کہ اس پر میری ساری قوم کو کوئی شک اور شبہ نہ ہو کہ اس کا مقصد کیا ہے مجھے کہا گیا کہ جی آپ غیر ذمہ دار ہیں دیکھیں جی ملک بڑی مشکل میں ہے اور آپ اس مشکل وقت کے اندر یہ اتجاج کر رہے ہیں میں سب سے پہلے اپنی ساری قوم کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب ہمیں پاکستان ملا تھا دوہزار اٹھارہ میں بینکرپ پاکستان تھا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا ہمارے جو ریزروز تھے وہ گر کے نو ارب ڈالرز کے اردگرد کم تھے یعنی تین چار ہفتے کی امپورٹس کے برابر تھے ہماری جو امپورٹس اور ایکسپورٹس کا جو خسارہ تھا وہ تین گناہ زیادہ امپورٹس تھی ایکسپورٹس ہیں ایکسپورٹس پانچ سال بڑی نہیں ملکی یعنی جو ڈالرز نے آنا تھا وہ عام دلی نہیں تھی ایکسپورٹس کا خرچہ برداشت کرنے کے لئے اور ہمیں جو پاکستان ملا اس پاکستان کے اندر اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا کرائسس یہ تھا کہ ہمارے پاس جب روپیہ گرنا شروع ہوا تو ہمارے پاس ریزروز ہی نہیں تھے اس کو روکنے کے لئے اور بڑی مشکلوں سے اللہ نے کرم کیا کہ ہمارے دوست ممالک نے ہماری مدد کی اور وہ مشکل وقت سے گزرے پھر کرونا آ گیا دو سال کرونا تھا وہ دنیا میں ایک صدی کے اندر اتنا بڑا ایک برہان آتا ہے اس سے نکلے اور اللہ کا کرم ہے کہ دنیا نے اکنالج کیا کہ پاکستان وہ کوئی دو تین ملک تھا جس سب سے بہتر اس سے نکلا اور ادھر سے نکل کے سترہ سال کے بعد ملک کی سب سے بہترین ایکنومک گروتھ ریٹ تھی پانچ ساریہ سات فیصد تیسرے سال اور چھ فیصد ہمارے چوتھے سال یہ پاکستان کی ایکنومک سروے میں یہ ساری فگر تھے ہماری چار جو بڑی فصلے تھی کیونکہ ہم نے کسانوں کی مدد کی تھی بمپر کراپ تھی ہم نے ریکورڈ ٹیکس پہ کٹھا کیا پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی عام دلی ریکورڈ ایکسپورٹس کی ہماری جو آئی ٹی جو ٹیکنولوجی کی طرف دنیا جا رہی ہے اس کی بدلت کی وہ تین گناہ زیادہ ایکسپورٹس بڑھ گئی ہماری جو بلین ٹری سنامی تھی وہ دنیا نے اکنومک کیا کہ کلائمٹ چینج کے لیے پاکستان کا جو کام ہے برطانیہ کے پرائی منسٹر نام لیا میرا یونائٹڈ نیشنز کے اندر کہ اکنومک کیا کہ پاکستان کتنا کام کر رہا ہے مجھے خوشی ہوئی پڑھ کے کہ لانسٹ جو دنیا کی میڈیکل ورلڈ کے اندر جو نمبر ون میگزین ہے جس کی سب سے ادھا ریسپیکٹ ہے عزت ہے اس کا نام ہے لانسٹ لانسٹ نے کہا کہ پاکستان کا جو جو پروگرام تھا ہیلتھ کارڈ کا یہ امیر ملک بھی اس طرح کا پروگرام نہیں لاسکے جو پاکستان لے کے آیا کہ اپنے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اور پھر جو ہمارا احساس پروگرام تھا وہ آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنی اکنالج تھا ورلڈ بینک اکنالج کیا کہ دنیا کا بہترین پروگرام تھا پاکستان کو ویلفر سٹیٹ کی طرف لجانے کے لیے تو اس وقت ہماری حکومت کے خلاف تین دفعہ لانگ مارچز ہوئیں تین دفعہ ہماری حکومت کو جبکہ ایک اتنے بڑے معاشی بھران سے گزر رہے تھے اس کے باوجود فضل الرمان نے دو مارچز کی اور بلاول بھٹو نے ایک مارچ کی تین دفعہ اور ہاں مریم نے بھی ایک مارچ کی تھی جو میرے خیال میں آئے گجر خان میں کہیں رہ گئی تھی پہنچی نہیں اسلامباد تو ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں روکا تب تو ان کو نہیں خیال آیا کہ کرونا کے بھی عذاب سے گزر رہے ہیں ہم ایک بینکرپ ملک چھوڑ کے گئے وہ بھی اس سے ہم نکلنے کی کوشش کر رہے تھے تب تو ہمیں کسی نے نہیں پروا کی کہ پاکستان کتنے بڑے مشکلات میں ہے تو میں سب سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ پہلے کر دینی تھی ہم نے مارچ جب انہوں نے ہمیں ہم نے ایک پورا منتجات کیا پچیس میں کو جو انہوں نے تشدد کیا ہمارے اوپر اس کے بعد اس کے اگلے دن میں اگر وہ نہ اس وقت اس کو کال آف کرتا تو اگلے دن واقعی اس ملک کے اندر انتشار ہونا تھا ملک میں خون ہونا تھا اگلے دن میں نے اس لیے وہ کال آف کیا کہ مجھے پتا تھا کہ جس طرح کا انہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا وہ پچیس کی رات کو اگلے دن وہ جانا تھا خون کی طرف تو اپنے ملک کو نکالنے کے لیے انتشار نہ ہو اور مشکل نہ ہو میں نے اس کو کال آف کیا جب انہوں نے کہا کہ ہمارا مزاق بھی اڑایا ہم نے صرف اپنے ملک کی خاطر نہیں کیا اب ہوتا کیا ہے پہلے ایک بیرونی سازش کے تحت یہ ہمارے اوپر ان چوروں کو مسلط کرتے ہیں پچیس پچیس کورڈ روپیا دے کے یہ لوگوں کو ضمیر خرید کے ہماری گرمنٹ گراتے ہیں سندھ ہاؤس کے اندر نلام گھر بنا ہوتا ہے الیکشن نہیں آکشن ہوتی ہے وہاں انسانوں کی ہماری گرمنٹ گراتے ہیں اس کے بعد ہم پرومن مظاہرہ کرتے ہیں تو یہ ہمیں وہ ظلم کرتے ہیں گھروں میں جا کے لوگوں کے اوپر جیلوں میں ڈالتے ہیں ظلم کرتے ہیں اس کے بعد جب ہم الیکشن جیتے ہیں بائی الیکشن جیتے ہیں جولائے کا اس کے بعد کیسز کی بارش ہو جاتی ہے میرے اوپر کوئی چوبیس ایف آئی آرز کٹ چکی ہے دہشت گردے کی ایف آئی آرز کٹ چکی ہے دو دفعہ مجھے جیل میں ڈالنے کے لیے پکڑنے کے لیے پولیس آگئی ہمارے ساری ٹاپ لیڈرشپ کے اوپر ایف آئی آر کٹ جاتی ہے میڈیا کے اوپر یہ جس طرح کی پابندیاں لگاتے ہیں اور جو ظلم کرتے ہیں پاکستان کی کسی ڈموکریسی کے اندر اس کی مثال نہیں ہے جس طرح انہوں نے صحافیوں سے کیا ہے جس طرح انہوں نے عمران ریاض کو پکڑ کے بند کیا دھڑوے میں اس کے پر تشدد کیا جس طرح انہوں نے عیاز امیر کو ہیومیلیٹ کیا جس طرح انہوں نے سمی ابراہیم اس کو ظلیل کرنے کی کوشش کی سابر شاہ کے ملک سے باہر باگیا اور جو سب سے تکلیفتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ صحافی برادری کے لیے کہ اس سے تکلیفتے چیز جو انہوں نے ارشد شریف سے کیا ہے میں نے پاکستان میں ایسی مثال نہیں دیکھی میں مانوں کہ اگر کوئی ملک دشمن ہو میں مانوں کہ ایک آت اچھا جی وہ کوئی ملک کے خلاف سازش کر رہا ہو چلیں وہ کوئی ملک کا غدار ہو اچھا جی اگر ہم یہ بھی ماننے کہ کوئی بہت بڑا کوئی ڈاکو ہو کوئی کوئی کرمنل ہو ایک ارشد شریف جو ساری صحافی برادری چاہے وہ اس کو پسند کرتی تھی یا نہیں ایک چیز جانتی ہے کہ کبھی وہ اپنے زمیر کا سعودہ نہیں کرتا تھا سب جانتے ہیں کہ وہ محبہ وطن پاکستانی تھا سب جانتے ہیں کہ اس کے گھر میں دو شہدتیں تھی وہ ہمیشہ اپنے ملک کے لیے کھڑا ہوتا تھا اس کو دھمکیاں ملی اس کے اوپر سارا اس کو ڈرائیا دھمکایا گیا کہ اپنے جو موقف سے ہٹ جائے رائے حق سے تو جو اس سے کیا ہے انہوں نے پہلے ملک سے باہر اور میں نے اس کو اڈوائز کیا دو دفعہ میں نے اس کو کہا دوسری دفعہ گیا وہاں چھوڑ کے کہ اس کی جان خطرے میں تو جو اس سے ہوا ہے کہ یہ وہ پہلے چوروں کو مسلط کر دو اور چور جس طرح مسلط ہوئے ہیں چوری کا پیسہ خرچ کر کے اوپر آ جائے بیرونی سازش کے تحت اس کے اوپر اگر آپ اپنی آواز بلاند کرو تو پچیس میں پہ ظلم کرو ان لوگوں کے اوپر ہمارے اوپر ہمیں جو انہوں نے کیا اور اس کے بعد صحافیوں کے مو بند کر دیں ٹی وی چینلز کے اندر جو ٹی وی چینل دکھاتی تھی اس کے پیچھے پڑ جائے اے آر وائی کو بند کر دیا وہ بول کی چینل ہے ان کے اوپر سختیاں شروع کر دی جو ہمیں دکھاتا تھا اور اس کے بعد سارے جو ملک کے نامور ڈاکو وہ اپنے کیسز ماف کروانے شروع ہو گئے ایک ایک کیس ان کا نکل رہا ہے کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کبھی ایسے نہیں ہوا کہ اسیمبلی کے اندر بیٹھ کے انہوں نے نیب امینڈمنٹس وہ کی جس میں ایک ایک امینڈمنٹ میں ایک ایک ان کا بڑا ڈاکو بچتا ہے کسی میں زرداری بچ رہا ہے کسی میں مریم بری ہو رہی ہے کسی میں وہ ان کا وہ جو دوسرا ساد رفیق وہ بچ رہا ہے پرسن سپیسیفک امینڈمنٹس کروائیں اپنی کرپشن بچانے کے لیے اور ساتھ معاشرت کو تباہ کر کے رکھ دیا جہاں میں نے کہا کہ جہاں ہم چھوڑ کے گئے آج پاکستان خود شباہ شریف جا کے امریکہ میں کہتے کہ ہم اپنی کرزوں کسٹیں نہیں دے سکتے ہیں ہمیں کہہ رہے کہ ہماری وجہ سے ہوا ہے ہماری وجہ سے تو آپ کی ایکنومک سروے کی آپ کے پاس رپورٹ ہے چیک کر لیں کہ کونسا پاکستان ہم چھوڑ کے گئے تھے اور کونسا آپ دوزار اٹھارہ میں چھوڑ کے گئے تھے ساری آپ کے پاس سروے رپورٹ ہیں کہتے ہیں جی ہم آئی ایم ایف کی وجہ سے ہمیں کرنا پڑا ہے مہنگائی تو دھائی سال تو ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے انہوں نے کہا جی آلمی مہنگائی ہے ہمارے دور میں زیادہ آلمی مہنگائی تھی اصل تو مہنگائی تیل کی وجہ سے ہوئی ہے ہمارے دور کے اندر تیل کی قیمت ایک سو تیر ڈالر سے ایک سو پندرہ تک گئی ہے آج وہ نوے ڈالر پی ہے تیل انٹرنیشنل مارکٹ میں